آپ دیکھ رہے ہیں یو فار یو میں ہوں رویندر سنگھ چٹالیس دن کے بعد فائنلی ہائی کورٹ میں کام کا جائے شروع ہو گیا ہے وکیل جو ہیں پچھلے چٹالیس دن سے ہڈتال پہ تھے ان کے دو بڑے ایشو تھے ایک جو یہاں سے کورٹ جو ہے وہ رائکہ میں شفٹ کیا جاتا ہے حالانکہ یہ مسئلہ جو ہے کچھ دنوں کے اندر سلج گیا تھا لیکن اس کے بعد کا جو بڑا مسئلہ تھا کہ جو لینڈ کی ریجسٹری ہے وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کر رہا تھا ان کو یہ پاور دے دی گئی تھی اور یہ پاور یہاں سے لے لی گئی تھی ہائی کورٹ سے اسی کو لے کر جو یہاں پہ وکیل ہیں وہ لگاتار سٹرائک پہ تھے ہڈتال کر رہے تھے اور چٹالیس دن کے بعد انہوں نے فائنلی آج کام کا یہاں پہ شروع ہوا ہے آپ جانتے سکتے ہیں کہ آج یہاں کا نظارہ کچھ ہو رہا ہے پچھلے چٹالیس دن میں یہاں کوئی بھی نہیں آتا تھا ماتر سیمبولک وکیل آتے تھے یہاں بیٹھتے تھے درنا پردشن کرتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے اور اس سے کہیں نہ کہیں جو عام لوگ ہیں ان کو کافی پریشانی تھی جو لوگ دور دراز شہروں سے آتے تھے شیطروں سے یہاں آتے تھے اپنے کیسز کو لے کر اور کافی دیر سے کافی جو کام تھا وہ یہاں پر پینڈنگ چل رہا تھا لوگوں میں کافی دکت تھی پریشانی تھی لیکن فائنلی آفٹر فورٹی فور ڈیز یہ سٹرائک جے کال آف کی گئی ہے اور کیا اس میں نکل کر سامنے آیا ہے کیا جس سٹرائک پر بیٹھے تھے وہ پورا ہوا یا نہیں حالانکہ یہ جو پاورز ہیں ریجسٹری کی لینڈ ریجسٹری کی ابھی بھی ریونیو ڈیپارٹمنٹ کے پاس ہے ایڈمیسٹریشن کی کیا بات ہوئی ہے وہ تو بات میں پتا چلے گا لیکن یہاں پر لوگوں میں کافی جو ایک ایک رہت ہے وہ ضرور ہے سر آپ کا نام کیا ہے ریج بھائی ریج بھائی کہاں سے آج کچھ کام کروانے آئے تھے جہاں پر ہاں جی تھوڑا سا ہمیں یہ جو مالک ہے ہاں آپ کیا کیا فورٹی فور ڈیسے سٹرائک چل رہا تھا کیا دکت آ رہی تھی کافی وکیلوں کی ہرٹال تھی نا نہیں تو ہم آئے تھے کل ادھر اچھا تو کیا بھولا کل کام ہوا تھا نہیں کل تو نہیں ہوا تھا آج ہو جائے گا آج ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے لوگوں میں کافی رہاتا ہے اور کافی جو دور دور سے جو لوگ یہاں پر آتے تھے وہ مایوس ہوتے تھے ان کے ہاتھ میں مایوسی ہی رکھتی تھی لیکن فائنلی جو ہائی کورٹ کا کام کاج ہے وہ ضرور یہاں پہ شروع ہو گیا ہے چہل پہل کورٹ میں دکھائی دے رہی ہے اور کچھ اور بھی لوگ ہیں جو اس فیلڈ سے ووستہ رہتے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں آپ کا نام کیا مہم رشمی جی آپ بھی کور کر رہے ہیں کافی سائم سے ہائی کورٹ کور کر رہے ہیں سٹرائک رہی وہ بھی اپنے کور کیا تو کیا دیکھا اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا فرق ہے جی سر ہم کافی ڈائم یہاں ہمارا آنا جانا ہوتا رہا تھا ڈیورنگ کے جو سٹرائک تھی فارٹی فور ڈیس کی تو موسٹی ہم نے دیکھا لوگ کافی سفر کر رہے تھے کام کو لے کر کیونکہ جو دور دور سے آتے تھے کوئی آراز پورا سے آ رہا تھا کوئی راجوری سے آ رہا تھا کوئی پونسیار جن کے یہاں پہ لیٹیگیشن سی تو کافی ساری دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا تو کہینہ کی لوگوں جب آتے تھے نا امید ہو کے آتے تھے کہ آج کئیوں کے کیس جن کی سنوائی ہوتی تھی پر ڈیٹ پڑ جاتی تھی اس وجہ سے لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا پڑ رہا تھا پر جیسے کی آج فورٹی فور ڈیس کے بعد سٹرائک جو دوبارہ ورک جو ہے شیڈیول میں ہو گیا تو کئی نے کی لوگوں کو رہت ملی جو آج آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ کافی رش بھی ہے کیونکہ کافی پینڈنگ کیسیز جو تھے اور لوگوں میں کہینہ کی آج رہت سانس لی ہے کہ میں بھی جو ایک امید لے کے آتے کہ کیس کی جو کافی سارے فیصلے ہوں گے یا جو کی حل ہوگا وہ ضرور ہوگا رشمین جی آپ کور کر رہے تھے اس کو کوئی بات ہوئی کسی وکیل سے کیا کوئی حل نکلا اس کا بلکل سر ہم نے بات کی تھی پہلے جب ڈیورنگ جو ان کی ایجیٹیشن جو پروٹس تھا اس کے ڈیورنگ بات کی انہوں نے یہ کہا تھا کہ کوئی حل تو آلٹی میٹلی نہیں نکلا بٹ یہ تھی کہ بات چل رہی تھی پر کوئی سمادان نہیں نکلا جہاں تھا ہمیں لگتا ہمیں نہیں لگتا کوئی سمادان یا کوئی ایک ٹھوس جو کی ڈیسیجن لیا گیا ہوگا اس پروٹس کو لے کر فائنلی جو ایک رہت کی بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ کا کام کاج آج ریزیوم ہو گیا ہے اور کافی تعداد میں لوگ جو یہاں پہنچے ہیں اپنے کام کاج کو لے کر ان کو امید ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں جو بھی ان کے کام کاج ہیں وہ ضرور ہو جائیں گے لیکن پچھلے چٹالیس دن سے لوگوں میں کافی گصہ تھا کیونکہ ہائی کورٹ ایک ایسا ادارہ ہے ایک ایسا جگہ ہے یہاں پہ لوگ جو ہیں اپنی پریشانیوں کو لے کر آتے ہیں اور کافی دکھتوں کا سامنا پچھلے چٹالیس دن میں کرنا پڑا اور فائنلی ان کو آج ایک رہت کی سانس موسیقی